اس بڑا علامنگ ہے او کیس ہے گئے دارہ سنگھ نام دے بندے دا دارہ سنگھ نے کی کیتا سگا کہ ایک کرسچین مشنری نو ڈیسا دے وچ انو تے او دے دو بچے انو زندہ سار دیتا سی او دے کیس دے وچ بھی جیڑا ہے گئے ڈیپس پنیلٹی نو کنورٹ کر کے سپریم کورٹ نے لائف امپریزمنٹز کنورٹ کر پتا ان اے جیڑے دونوں کیس نے بڑے علامنگ کیس ہے گئے نے اینا کیس ہاں دے بیسز دے ہوتے ہی اسی جگتار سنگھ ہوارا دے خلاف بھی جیڑا کیس چال رہے ہیں او دے بچے اسی بلون سنگھ راجوانہ واسطے بھی ای کیس لڑنا ہے بھی توڑا جیڑا اپنا قانون ہے کوئی جج وکری بین بجاندہ ہے کوئی جج وکری بین بجاندہ ہے اے کی ہے گئے تو انہوں ڈیپس سنٹینس دے نی ہی نہیں چاہی دی کیونکہ یہ جڑے مرکتہ دے خلاف ہے گئی ہے اے اس کر کے بلون سنگھ راجوانہ دے بھی ڈیپس سنٹینس اسی جڑی ہے گئی ہے کنورٹ کرو لائف امپریزمنٹ ویچ جی میں کسی ذکر کر رہے سی گے شہیدہ نا کی شہیدہ دے پروار دے جڑے کیس نے او قانونہ دے ویچ فائل نہ دے تھلے دبے رہے جاندے انہوں انصاف نہیں مل رہا اے زیبنگ سکھ تسی ایک وکیل ہو تسی انہوں دے پلائی دے لئی ایک بار ایسوشیشن دے نال بھی تسی سنبند رکھ دے ہو بار ایسوشیشن تے جڑی اپنے وقالت کر رہے ہیں ویر نے اوکی کر دے دیکھو قانون دے وچ کوئی اسٹراندی نہیں ہے گئی کہ کسی ذا کیس ایس کر کے دبے آجاوے کیوں سکھ ہے یا مسلمان ہے پرولم ہے گئی ہے کہ سکھاں کول کوئی ایسی سنستہ نہیں ہے ایک منورٹی ہون دے نا تے میں تا ایسا کو کہنا کی اکالت اکھا صاحب دے تھلے ایک لیگل ٹیم ہونی چاہی دی ہے جتے ہیں ہجے انسیرنٹس ہون او تھے جڑے لیگل ایڈ پروائیڈ کیتی جاوے پر جڑے لوگ حکمران نے انہوں چاہی دے کہ سکھاں دے جڑے کیونکہ بینگ ای منورٹی سنو اپنے حقاں دی رکھی لی کچھ کرنا چاہی دے تے جے پلٹیکل پارٹیز نہیں کر رہی ہیں یا جہدہ رکال تک صاحب نہیں کر سکے ہور جتے بندگیاں نو اگے آکے اے دی بارے قدم پوٹھنا چاہی دے جی ویر جی وائیگرو جی کا خالصہ وائیگرو جی کی فتے جی ہاں جی ویر جی کی سوال کرنا چاہی دے ہو ہاں جی 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 بہت 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 سوال ہے ایسی ضرور اس سوال دا ذکر کرنگے جی ایڈوکیٹ صاحب کی کہنا چاہی دے ہو تسی ویر جی دے اس سوال بارے دیکھو ووٹاں دے نال لوکاں دی رہائیوں آسکتی ہیں پر جے جے لوکاں دے نال جینا دیت سی رہائی چاندے ہو جی اوڑا نال لوگ ہی نا جڑے ہونتے انہوں دی رہائی کے میں ہوئے گی الیکشن تا ہونوی آپاں لڑکے دیکھی ہے الیکشن دے نال ساڑے ساڑے نال لوگ جڑے ہی نہیں ہوئے لوگ جیڑے نے او کالی دل بادل جڑے ہوئے نے سو جیڑے لوگ اوہ ایک محول سے گا جدو اسی لوکاں نوں کار بیٹھے جینا جو بیٹھے جیڑے الیکشن جتا آ دیتی ہیں لیکن آج جو محول نہیں ہے لوگ جیڑے نے اکالی دل بادل جڑے ہوئے نے کیوں جڑے نے ٹھیک جڑے ہیں کہ گل جڑے ہو ایک وکرائشہ ہے جی وکیل صاحب اتھے اگر اسی گل کریے جی میں تو اسی دیکھا ہے کہ پورا پنجاب راجوانہ صاحب دی فانسی دی مافی دے لئے ہی سامنے آ گیا جگہ جگہ پروٹیسٹ کیتے گے پورا پنجاب ایک جگہ اکٹھا ہو گیا دیکھا نوں آیا سکھ جتے بندیاں بھی کٹھی ہو گئیا ویر جی دے سوال دے انسار کی راجوانہ نوں پورا پنجاب ووٹ دے گا یا نہیں دیکھو جی پہلی گلتہ الیکشن ہونہ آ رہی ہے دوزار چوران دے وچ پارلیمنٹ دے الیکشن تے میس گلتہ کوئی اپوزیشن چھ نہیں ہے گا جگہ تو راجوانہ ہورا نوں کھڑا کر کے کوشش کر لینے چاہیے دیے جتے سی انہوں نے میمبر پارلیمنٹ بنا سکتے ہو تے انہوں نے رہائی ہو جائے تے کنوں نے ہی خوشی ہوئے گی قانون اس چیز دی آگیا دندہ ہے کہ انہوں نے اوپر انہیں قتل دا کیس چل دا پہ آیا ہے فانسی دے سٹے آرڈر انہوں نے دیتے ہوئے انہیں قانون نے اس چیز دی پرمیشن دندہ ہے نہیں قانون سوری میں نوں کیونکہ اوہ گال ڈیفرنٹ ہے جیڑا ایک کنوکٹڈ بندہ ہے اوہ الیکشن نہیں لڑ سکتا سو جیڑا بندہ کنوکٹ ہو چکا ہے جیڑے بھی اسی پرانے سمیں دے بچ ایٹی نائن بچ جیڑے لوگ جیڑے نوں الیکشن دے بچ لڑن دیزاد دیتی گئی اوہ سارے انڈر ٹرائل سے گئے کنوکٹڈ کوئی نہیں سی تے کیونکہ یہ کنوکٹڈ ہے گئے ایس کر کے لڑنی سکن گئے اسی تھوڑا جا سائیڈ تے اس گل نوں لے کے چل دے ہیں تسی ہیومن رائٹ دے اوپر پچھلے پانچ سال تو اپنی سیوامہ دن دے آ رہے ہیں پچھلے پچیس سال تو ماف کرنا پچھلے پچیس سال تو ہیومن رائٹ دے اوپر اپنی سیوامہ دن دے آ رہے ہیں مانو ادھکار دی گل کریے تا بادل صاحب ہونہ نے ہونہ رائٹ ٹو سرویس ایکٹ پاس کیتا ہے چھیک ہے جی اے دے وارے تسی کی کیا نا چاندے ہو دیکھو جو بڑا اچھا قدم ہے کیونکہ میرے مطابق جیڑا جیڑے پبلک سرونٹس نے اوہ پبلک سرونٹس دی جگہ تے پبلک ماسٹرز بن کے بیٹھے ہوئے ہیں تسی جے کوئی فائل توڑ دے ہو کسے کام نوں اپلائی کر دے ہو تے تو انوں ایس طریقے دے نال پیش آو آن دے نے جمیں کیوں راجے مہاراجے ہون اور پیسے دے بینا جیڑے گالبند ہی نہیں ہے سو رائٹ ٹو سرویس ایکٹ مکھیل ایک بڑا اچھا سٹیپ ہے جیڑے کی اکالی دل ہو رہا نے پشلی اپنی جیڑی ہے گے ٹرم ہو دے وچھ لاغو کیتا سکا اور جی انہوں چنگے طریقے نال انفورس کیتا جاوے تو ایک بڑی اچھی پرو پیپل اپروچ ہے گی ہے جیڑی آن والے سمیں دے بیچ ایک بڑا بڑا ڈیموکریٹک سٹیپ ہے گا تھوڑا جی ہاں اسی گال نوہور اگام بدانے ہیں ہیومن رائٹ دی گال کر دے ہیں ساڑے این ارائی ویڈ جیڑے یوکے اور یورپ دے وچھ اس پروگرام نو لائف دیکھ رہے ہیں انہ دی سہولت دے لئی قانون دے وچھ کوئی نمے طریقے دا سنشودن کیتا گیا ہے جا پھر انیس سو پنجات وچھل دے آرے جیڑے سنبیدان ہے جا قانون ہے اسے ترین دین آلی ہی نوہور ٹریٹ کیتا چاندہ ہے این ارائی ویڈا بارے کی کہنا چاندے ہو دیکھو جی این ارائی ویڈا لئی کوئی سیپریٹ قانون نہیں ہے کیونکہ کانسٹویشن وچھ لکھیا ہے ابھی کسے بھی بندے نو تسی دسکرمنیٹ نہیں کر سا دے سارے آلی کو قانون ہوئے گا ہاں جیڑے قانون ہے گے نے او دے وچھ فاسٹ ٹریک انہوں نے کر دیتا ہے جو میں تسی کوئی اپنی دکان کرائے دیتی ہے مکان کرائے دیتا ہے کرائے دار کھالی نہیں کر رہا تے توڑا کیس جیڑے ہے گیا فاسٹ ٹریک تے ہوتے ڈیسائیڈ ہوندہ ہے پر پرولم تو ہی ہے کہ جی نارمل جیڑے ہے گیا کیس دس سالہ اٹس ٹرائی ہوندہ ہے تے توڑا کیس تین سالہ اٹس ٹرائی ہو جائے گا پرولم تو ہی ہے کہ نمبر آف ججز کٹھے گئے نہیں نمبر آف کیس سے زیادہ نہیں ساڑے ہائی کور دے جج روز دے ڈیڑھ سو کیس ہر ایک جج تقریباً یا سو یا ڈیڑھ سو کیس ڈیلی جیڑے گئے ہینڈل کردہ ہے ان ایک جج سو ڈیڑھ سو کیس جیڑا دیکھتا ہوئے کی انصاف کر سکتا ہے انصاف دی پر نالی نو جیڑے تکڑا کرن دی لوڈ ایتھے گل ہو بڑی ذکر یوگا کی ساڑے ان ارائی ویران دے نال کئی طرح اندہ ایتھے تک ہوندہ ہے انہوں دیا زمینہ ہڑپلیاں جان دیا انہوں دیا کوٹھیاں جائداتاں ہڑپلیاں جان دیا انہوں دیا اینا رائی ویر باہر لے ملکہ جو بیٹھے نے انہوں کو اتھے آندا ٹائم نہیں ہے وہ کسی خور طریقے صدقے کسے آن لائن طریقے دے نال یا کسے طریقے دے کوئی پیپر ورک دے نال اتھے بیٹھے اتھے ہی کیس نوں دائر کر سکتے یا وکیلوں نے دی کوئی مدد کر سکتے اس طرح دا کوئی پرافدھان کوٹ دے ویچ یا قانون دے ویچ ہے دیکھو کوئی بھی شخص اپنی پاور آف اٹور نہیں دے کے کیس فائل کر سکتا سو دی کوئی پرولم نہیں ہے گی دوسری گل میں پچھے دیکھیا سکا کہ ایون گورنمنٹ نے این آر آئی دا ایک سپیشل سیل بنایا ہے این آر ای کمپلینٹ سیل جیڑی اپنی کمپلینٹس جیڑی آن لائن بھی ریزسٹر کر سکتے ہیں بائی پوسٹ بھی پیس سکتے ہیں ہن این ہی میں نے پتا کی ہو کنہ افیکٹیو ہے لیکن سرکار نے کوشش شہ کیتی ہے کہ جیڑی آئی کمپلینٹس ٹھیک طرح جان تے باقی میں کدھی کمپلینٹ کر کے نہیں دیکھی جے ایک آئی جی دی ڈیوٹی لائی گی ہے تے ڈیفنیٹلی ایک سپیشل طریقہ بنایا گیا تے شاید وہ زیادہ افیکٹیو ہوئے جی اس ویلے ساڈینال ایک ہور کالر جوڑ چکے نے اسی لینے ہونا دی کال دے جان دے ہونا دے ویچار جی ویر جی وائی گرو جی کا خالصہ وائی گرو جی کی فتے جی وائی گرو جی کا خالصہ وائی گرو جی کی فتے جی میں سلنگو سنگھ باہد لیا گی جی میرا پویشتن ہے جی ایڈوکیٹ صاحب کی کہنا چاہو گے تسی اس سوال دے پتی دیکھو پرولم ہے گی ہے کی ساڈی کومیونٹی نے پڑے لکھے طریقہ دے نال کری اپریٹ نہیں کیتا تے اسی اپنی انرجی زیادہ ویسٹ کر دیا کہ اسی جیڈا ہے گیا مزارے کر لیے تے او دے بچوں نکلدہ کچھ نہیں ہے گا ہون جیڈی لیٹس رپورٹ آئی ہے نیشنل ہیومرائٹ کمیشن دی جیدے چورا نے آنپ شاہتی لاشان دے کیسانو جیڈا ہے گیا او دے بارے رپورٹ دیتی ہے تے پورا امر سرزلہ کور کیتا ہے انہیں ایک بڑا اچھا بیس بن گیا ہے کی اسی ایک پڑے لکھے طریقے دے نال جیڈا ہے اپنا کیس پیش کریے امنیسٹی دے گیا بھی تُسی سپیشل رپورٹ آر پہ جو تے تُسی کیس نو انویسٹی گیٹ کرو لیکن حالے تک کوئی یوج نہ بان طریقے دے نال کوئی ڈاکومنٹیشن دے نال قدیس ہڈا کیس جیڈا ہے گیا ایزا سکھ ایشو پیش نہیں کیتا گیا جے پیش کیتا جاوے تھے چنگے ضرور ریزلٹس نکلن گئے جی بہت ودیا ایدنال ہی کالر ہور جوڑے نیا سے لینے آنا دی کال جی وائی گروہ جی کا خالصہ وائی گروہ جی کی فتے جی کی نام ہے جی تُوڑا تُسی کتھو بول رہے ہو جی ہاں جی کی سوال ہے جی تُوڑا میرا سوال ہے اپنے سردار صاحب میں ہوئے ہم نے فولن دے بھی بارے پوچھنا جانا جی کہ وہ پارلیمنٹ میمبر بنی سکی جی وہ کتھو دے کیس بھی کافی دی کافی چیروں پاکٹ پاہی رکھے ہیں جی بہت ودیا سوال ہے توڑا اسی ضرور توڑے سوال دا ذکر کرانگے جی ایڈوکیٹ صاحب فولن دے بھی دا ذکر آیا میمبر آف پارلیمنٹ سب جان دینے کی بیہردے جنگلان تو ایک بیہردی رانی کیا جاندہ سی گا بیہردے جنگلان تو نکل کے ایک ایم پی دی پوستے بیٹھی کی کہنا چاہوگے میرا خیال سارا سانو ریکارڈ چیک کرنا پہے گا فولن دے بھی جیڑی ہے انہیں سرنڈر کیتا سی تو ایک گورنمنٹ نے سارے کیس ہودے خلاف واپس لے لے سکے اور کیس واپس لین تو بعد ہی جیڑی ہے گی ہے کافی سالہ بعد جا کے وہ میمبر پارلیمنٹ بنی سی انہیں جیڑی فولن دے بھی نو مار دیتا سی سو فولن دے بھی میرے مطابق میں ہنڈر پرسنٹ نہیں ہو سکتا لیکن فولن دے بھی دے سارے کیس ختم ہو چکے سکے سرکار نے واپس لے لے سکے اس تو بعد ہی میمبر پارلیمنٹ لڑی سی ایک گل کیس واپسی تو ایک سوال ذہن دے بیچ ضرور اٹھ دے پائی بلونت سنگھ راجوانا دی فانسی دی سجا دے دیتی انہوں نے اوپر حالی بھی کچھ کیس جڑے سی گئے چل دے پہنے کوٹ دے بیچ کی ایک گل صحیح ہے قانون دوارہ تے کوٹ دوارہ کی جد کسے سکش دے اوپر کیس چل دے ہون تو اسنو سجائے موت دی دیتی جاوے کی کہنا چاہو جے کسے شخص تے کیس کوئی چل رہے ہوئے تے ایک کیس دے بھی سزائے موت دیتی گئی ہوئے او دا کوئی فرق نہیں پیندہ کیونکہ ایتھے گالے گئی ہے کی جڑا سب تو زیادہ سزا والا کیس ہے اور ڈیسائیڈ ہو چکے سو جڑا آر ڈی ایکس والا کیس بلوند سنگھ ورہاں تے چل رہے ہے اس کیس سے سزا ہوئے یا بری ہون او دا ایس کیس سے کوئی اثر نہیں پینا سو قانون دے وچ ایف جی کوئی رکاوٹ نہیں ہے بھی کیس سے چل دے ہاں انہوں نے سزا نہیں دیتی جا سکتی یا ایکزیکیوٹ نہیں کیتا ہے اجتے اگر گل کریے ایسی جمعی کے ایسی پہلا گل باؤ دوران ذکر کیتا سی گا تمیل نادو دے وچ راجیو گاندی ہتیا کاند دے وچ ایک بل پاس ہوئے سی جی دے وچ انہوں نے کاتلانو فانسی دی سجا دی مافی دیتی گئی پنجاب دے وچ اس طرح دا کوئی بل پاس کیتا جا سکتا ہے پائیبلوند سنگھ راجوانا دی فانسی جا پھر جکتار سنگھ ہوارا دی گل کر لیے انہوں نے سجا نو کٹ کرن دے لی جا مافی دے لی کی کہنا چاہوگے دیکھو میں دوبارہ سارا نو کل کلیر کرنا بھی اے کیس چنڈی گردہ ہے چنڈی گرد یونین ٹیریٹری ہے نا کی پنجاب سو پنجاب ایس کیس وچ مافی نہیں دے سکتا دوسرا ہاں جے اسی اے ریزولوشن پاس کریے پنجاب اسیمبلی وچ بھی سزائے موت دے خلاف ریزولوشن پاس کریے اے اس گلدہ اثر جڑا ہے گیا ضرور پیسکدہ ہے سرکار دے ہوتے بلون سنگھ راجوانہ دی سزا کٹان دے جی بہت ہو دیا فیلحال ساڈینال ایک ہور کالر جڑ چکے نے اسی لینیا اونا دا سوال جی وائیگرو جی کا خالصہ وائیگرو جی کی فتح جی کی نام ہے جی تاڑا کتھو بول رہے ہو تو سی انگلینڈ تو بول رہے ہو جی کی سوال ہے تاڑا میرا سوال پیسکدہ جی نے انہیں کیا کہ قانون سارے علی پر آ پر ہے گیا جی جی رام رحیم نے اینا نے اکال تک سے چتھ زار ایک کو جیہی تولتا جی 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 رام رحیم نے چتھ زار اکال جیہی پوری قوم لڑی کرنا ہے گا دوسرا سوا ایک انہیں کانون سارے علی پر آ پر ہے گا جی کانون سارے علی پر آ پر ہے گا تکیرے کانون دے انڈر انہیں سارے سینہوں نے بھاڑ کے باند کتا ہے گا انہیں پایسا جنے در سے آیا ہے کہ چوہی کانتے انڈر انہوں نے میجیسٹریٹ پر پیش کرنا چاہی رہا ہے گا جو انہیں پیل ہو جاندی ہے جنہیں گوئی پیل کتنا اسی مان جائیے کہ قانون سارے علی پر آ پر ہے گا جی بہت ودیہ پنجاب گورنمنٹ دردی کے لیے ایراب صداقہ وساڑے سنگا کو لوں لیکن وہ اپنے دردے ہوئی قانون کچھ بھی بنا سکتی ہے جی بہت ودیہ سوال نے توڑے اسی توڑے سوالان دا ضرور ذکر کران گے تھے جی ایڈوکیٹ صاحب پائی صاحب نے جڑے سوال کیتے نے کہ ذکر کیتے ہیں رام رحیم دا تو وہ کہہ رہی نہیں کنے دا کمپیریزن اسی اکال تک صاحب دے جتہ دارنا کیتے ہیں کی کہنے جا رہے ہیں بڑی عجیب گال ہے کہ میں دس منٹ پہلے گال کیتی تیرے نے گال میری چنگی طرح سنی نہیں ہے میں گال ایک کیتی سی کہ جتہ دار اکال تک صاحب جے بنا بھی دیو تیرے نے دی جان نہیں بچ سکتی کیونکہ شنکرہ چاہ رہے ہیں جیڑا ہندو آن دا ہیڈ ہے وہ پچھے جے اندر ہویا سے گا کہ قانون نے انہوں کو سپیشل پوزیشن نہیں دیتی کہ نال ہی میں گرمی ترام رحیم دی جیڑیہ ایک دتا سے گا ایکزامپل سو میں جہدہ ارکال تک گرمی ترام رحیم نال نہیں کمپیریزن کیتا کائنلی گالا نو چنگی طرح سن لیا کرو پہلے دوسرا انہوں نے سوال کیتا ہے کہ کس قانون دے تحت جیڑے پنتھک آگو نے انہوں نے گرفتار کیتا گیا جاننا چاہتے ہیں میں قانون پھر میں کہہ رہے ہیں قانون سارے انہوں نے ایک ہے لیکن ایتھے قانون دی دو برتوں کیتی گئی ہے تے گلت اور انہوں ریسٹ کیتا گیا میں آلڑی انہوں کنڈیم کر چکا انہوں نے بالکل قانون دی تجیہ اڑائی انہوں نے تائیں سمرنجید سنگمان نو ہائی کورٹ نے امیجیٹلی رہا کرنے حکم کیتے ہیں لیکن پرولم میں یہ گیا ہے کہ جو میں ہن گیر قانونی گل ہوئی سگی گیر قانونی گل نو جاتاک تسی کسے ہائر کورٹ دے نظر رچ نہیں لے کے آو گے تے تسی اگر چپ کر کے اپنے تے ظلم صحیح جاؤ گے تے ظلم ہوئے گا سمرنجید سنگمان ہو رہا نے پیٹیشن دائر کی تھی ہائی کورٹ نے امیجیٹلی کیا رہا کرو مکھل شہد آج رہا بھی ہو گئے انگے تو کیوں نہیں باقی بھی جیڑے سجن بیٹھے نے وہ بھی اپنے امنو رہا کران اور انو اندر بیٹھن دی لوڑ نہیں ہے گیر قانونی نو گیر قانونی ڈیکلیر کران لی اس تو اچھے دالتا جسی جاؤ گے نہ کی بیٹھے رہو گے اندر ایتھے ساڑے نال ایک ہور کالر جوڑے نے اسی لینے آنا دی کال جی وائی گرو جی کا خالصہ وائی گرو جی کی فتے جی وائی خالصہ وائی جی فتے جی جی کی نام ہے جی تاڑا جرمن تو بول رہے ہو جی تسی کی سوال ہے جی تاڑا میرا سوال ہے ابھی میں بھگی صاحب نے پچھنا چونہ پی کی جی لیا آنکھ شہدیاں لاشاڑا ڈیکھائی کی تیا ہم رسار جلے ریاں پچی ہزار دے قریب جی انہیں بارے میں پچھنا چونہ پی جی پہیز آجوں وہاں تھے حلوارہ تھے کیس چل سکتا جی 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 گروہ فتح پروان جی بہت ودیہ سوال تو سی کیتا ہے جی ایڈوکیٹ صاحب گل پھر اتھا ہی آگئی پچی ہزار شہیدان دی انہوں دا کہنا ہے کہ جتھے پچی ہزار شہیدان دی جو لاشان دی ایڈنٹیفائی کیتی گئی ہے انہوں دے ہتیارانوارے قانون کی کر رہے ہیں پہلے تھا ایک گل میں کلیر کر دو ہاں کی امرسر زلے دی پچی ہزار لاشان نہیں سگیا جسون سنگھ خالڑا ہو رہا نے پچی سو لاشان دی گل کیتی سی امرسر زلے دی تے اگزامپل دیتا سگا جی کہ امرسر زلے پچی سو لاشان جہ گیا نے تے پورے پنجاب دے بچ پچی ہزار دے قریب لوگ جڑے نے انبشاتی لاشا کہہ کے جڑے کھپا دیتے گئے تے دی انکواری کیتی جاوے ہون جڑی انکواری امرسر زلے دی ہوئی ہے او دے وچ صرف تے صرف پندرہ سو بندے شناخت کی تے گئے نے دوسری گل کہ جڑا ہے گیا سکھ قوم نو ایس گلدہ بھی پتا ہونا چاہیدہ ہے کہ انیس سو چھانوے تو اے کیس نیشنل ہیم رائٹ کمیشن چال رہا سکا ان انیس سو چھانوے تو لے کے ہون تک سولہ سال بیٹ گئے نے ایس کیس نو ساڑی وکیلہ دی ٹیم نے مفت لڑیا کی جڑے لوگ کار بیٹھے گلہ کر دینے جی کے اے ہونا چاہیدہ ہے تو اے ہونا چاہیدہ ہے کی انہیں کدھی سار لے آئے کی سولہ سال وکیل جڑے بینا پیسے ہیں لڑ رہے نے تو بینا پیسے ہیں جی گل کٹ سکے اسی تو کی قوم دا کوئی چکاو ہے گیا ہے کی چنگے وکیل کر کے تو مڑ کے اتھے لڑیا جاوے تو ایک کرمنل جڑی لائیبیلٹی ہے کہہ رہے نے فکس کیتی جاوے کار بیٹھے ہیں گلہ کرنی ہے بڑی ہے سوکھیانے لوگ کاندے کول جا کے انہوں پچھو کی کوئی گواہ برننو تیار ہے گیا کیوں کیس چلاننو تیار ہے گیا سو اپاں نی جرک ریاکشنز ہیں ساڑے بی پائی راجوانانو سزا موت ہوگی ہے سارا پنس پیلیاں چنیا لیا کے تو روپے ہے جڑے ہزارہ بندے مر گئے انہوں نے کسی نے سار نہ لئی جڑے کیس چل رہے نے انہوں نے بارے کدھی کوئی نہیں پوچھ دا جڑے جتھے بندیاں نو پبلک منی مل دی ہے او کدھی اے نہیں پوچھ دی بے وکیل صاحب تسیل سولہ سال تو کیس لڑ رہے ہو ہے کتھوں سی لڑ رہے ہو توڑا کی خرچہ آیا تے پروسیکیوٹ کرنا دا بڑا سوکھ ہے لیکن قوم دے کول کوئی کوئی بیوت ہوئے کوئی طریقہ ہوئے اس کیس لڑن دا تائیں کیس لڑے جانگے گلہ نال تا کیس نہیں لڑے جاندے بلکل ٹھیک ہے اس ویلے ساڑے کو ایک ہور کالر جوڑ چکینے اسی لینے ہونا دی کال جی وائی گرو جی کا خالصہ وائی گرو جی کی فتے جی وائی گرو جی خالصہ وائی گرو جی کی فتے جی کی نام ہے جی توڑا میرا نام کرویندہ سنگ ہے جی کتھو بول رہے ہو جی کی پوچھنا چاوڑ دے ہو میں بکی صاحب تو پوچھنا چاوڑا جی اپنے اپنے اونے کیس اکھو کے آج جا نکھلا ہو دے بچھ نائنٹی ٹو دے بچھ ایک سکھ ماریا سکھا پلیس آریا نے پھر اتھو دے گورنمنٹ نے سوڑا پلیس آریا نے لائف ان اپریجوانٹ کی تھی ہے پنجاب دے بچھ پنے پتہ نی دو جا دہ ہونے من بھی لیایا جی پلیس آریا نے بندیانو ماریا ہے انہوں سجا کدوں ہونیا شروع ہو گیا مطلب ہے دو رکنوں دیفرنٹ سٹیٹوں میں کیوں چل رہا ہے یہ ایک سٹیٹ اپنی پلیس ورس نے سجاد دین صاحبی ایک سے ایک نو مارا بدلے پنجاب دے ویسے سکھی بہت مہرکی ہونے کے کیس نہیں ہو رہے جہاں جیدی گورنمنٹہ اوکی سند ہوا رہی ہے یہی میرا کوئیٹری ہے جی بہت ودیہ سوال کیتا جی توسی ہی ضرور توڑا سوال رکھاں گے ایڈوکیٹ صاحب ویر جی کہہ رہی نہیں کہ اللہ آر سیم لکھنو دے ڈیسیزن دی گل کر لیے پنجاب دے ڈیسیزن دی گل کر رہیے وہ کہہ رہے نہیں کہ انہاں ڈیفرنس کیوں ڈیفرنس کدھرے قنون دا کچھ نہیں ہے گا کسے بھی ہندوستان دے وکیل نو سی پوچھلو بائسز ہے گے نے ججانے مائنڈج قنونج کوئی ڈیفرنس نہیں ہے کسے نو نہیں پتا کہ اسی دو سو دے قریب پولس والے انہنو جڑے ہے گے عمر قید کروائی ہے یا اس سزا کرائی ہے کسے نو نہیں پتا کدھی قوم نے اس بارے تیانی نہیں دیتا ایک کیس اسی پچھلے سولہ ستارہ سال تو لڑ رہے ہیں آج جو ہیڈ لائن بنے آئے اخباران دے بیچ کلوندر سنگھ کڑ دا وہ دا اسی ہنتا کیس لڑ رہے ہیں کدھی کسے نے نہیں پوچھا دستو جی کتھوں پیسے آ رہے ہیں کون کیس لڑ رہے ہیں عمر سنگھ چیل اوری ڈسٹرک کورٹ فری لڑ رہے ہیں ہائی کورٹ میں فری لڑ رہے ہیں ستارہ سال ہو گئے ہیں لوگ تاں لڑ دے نے جے لوگ نال کھڑ دے نے میں آگے کہہ رہاں کی سزاوہ دوانیاں کوئی بڑی گل نہیں ہے وکیل بھی ویلیبل نے کمیٹمنٹ بھی ویلیبل ہے قوم دا کوئی چکاب نہیں ہے سو جیڑی قومہ بیسلی ہوئے جیڑی ستی رہے وہ دے نال ای اشار ہوندہ گل کریے چوراسی دے دنگیاں دیتے چوراسی دے دنگیاں دے ویچ جیڑے سامنے آئے دو چہرے جگدیس ٹیٹلر جا ہور چہرے ہیں دی گل کر لیے جنہ نے چوراسی دے دنگیاں دے ویچ بڑا اہم یوگدان دیتا انہوں کتے نہ کتے گورنمنٹ جیڑی سینٹر گورنمنٹ ٹکٹاں دے کے آگو بنا انہوں دی کوشش کر رہی ہے انہوں دے کیس بھی لگے ہوئے انہیں اس کیس وارے تھوڑا یا چاننا ساڑے اس چینل دے مادیم اس پروگرام دے مادیمنا ضرور پاؤ دیکھو پچھلے چار چار سال تو اسی جیڑے دلی قتل عام دے کیساں والتے آن دیتا ہے سکس فور جسٹس نے جیڑی ٹیم بنائی اس ٹیم دا لیگل ٹیم دا میں انچار جاگا انڈیا دا اسی فول کا جی نو جاکے مدد کی تھی فول کا جی تے اسی بڑے سچجے ٹانگ دے نال جگدیش ٹائٹلر دی بھی اسی پروسیکوشن کر رہے ہیں میں چنڈی گھڑ تو جانا جگدیش ٹائٹلر دی پروسیکوشن کرن سجن کمار واسطے سپیشل ٹیم پرپیئر کی تھی گئی سجن کمار دا کیس ان بیس تے چال رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ آنوالے ہفتے داس دن میں جڑا گیا انہوں سزا ہو جائے جی اسی ستائی سال بعد مرے ہوئے کیس الائیو کر سکتے ہیں صرف ایک جتے بندی نے سکس فارس جسٹس نے پرالا کر دیتا ہے اینیا جتے بندیاں سکھاں نے باہر بنائی ہوئی ہیں وہ اپنی کاروائچ کیوں نہیں ہے یقینی بنا دیاں جیڑے کام اسی قانون دے دائرے بچ لڑ سکتے ہیں انہوں اسی لڑیے سو اے جتے بندیاں دی گلتی ہے جنہ نے قانون دے دو یوز کرن لی جیڑے ایوینیوز اویلبل ہے انہوں نے یوز نہیں کیتا تے اپنی انرجی جیڑی یہ ہور جگہ بیس کیتی ہے تُسی گل کر رہے ہو سکھ چسٹس دی ایک سنس تھا جڑی سامنے آئی سکھاں دے رکھ رکھاو دے لے بچاو دے لے سکھاں دی جڑی ڈوب دی ہوئی ہوند سی انہوں دوبارہ اجاگر کیتا سوال اسی جاری رکھاں گے فیلحال ایک کالر جڑ چکے نے ساڑے نال اسی کر دے ہونا نا گالباد جی وائیگرو جی کا خالصہ وائیگرو جی کی فتے جی وائیگرو جی کی فتے جی جی کی نام ہے توڑا جی میرا نام ہے جی جسویندر سین کتھو بول رہے ہو جی جوکے تو بول رہے ہو جی جی بہت سواگتا توڑا اس شو دے بچ کی پچھنا چاہوں دے ہو جی تُسی میں بھائی ساوہ آنوں بہنا دینا دے سب تو پہلا بہت جگہ بہت جگہ ہے نا جی شلاکہ کرتا بھی نا نے دلکل صحیح گلا کہیں کوئی پروفیزر دے تہت ہی جی کی سوال کی کرنا چاہوں دے ہو جی کی سوال کرنا چاہوں دے ہو جی تُسی کی سوال کرنا چاہوں دے ہو تُسی پائیسا بھونانال سوال میں یہ کرنا چاہوں گا بھی دے تھے فالسیوں نے دیں ہی بھائی بھرواان سنگھ جی نے جی بھی جاتے ہو جو دے اندر کہ شروع ہے چل سال دو سال چال کے جی بھرہوں نے ایک بندہ سال پہلا جیل پک چکا اور وہ جی سسٹر نے دسیا بھی وہ کتاب سف دوں کہا جو باہر کار دے رہے بھائی کتے اندر 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 ہی رکھا بہو پوری ترہ جائیں گے جنی سب تو پہری جیل ہے جیل ہے جینا تریکہ ہوتے رائے انہوں نے رکھا گیا ستارہ سال جی جی پائی صاحب جی تاڑا سوال بالکل ساڑے ذہن دے وے چاہ گیا اسی ضرور اس سوال نو پائی صاحب دے نال ڈسکس کرانگے سری پوچھنا چاندے نہیں کی پائی راجو انہوں نے ستارہ سال جدو جیل دے وچ رکھیا دو کینٹے دی انہوں نے ریلیف مل دی سی باہر کو مندلی بائی کینٹے انہوں نے اندر رکھا جاندہ سی انہی تشدد انہی سجادے بعد وچ ستارہ سال بعد انہوں نے فانسی دی سجادی تی جاندی ہے اے کس طرح اندہ قانون ہے اے پوچھنا چاندے نہیں اے بھی گل صاف کرن دی لوڈ ہے کہ انہوں نے ستارہ سال جیڑے ہے گیا ہے اے سالٹری کنفائنمنٹس نہیں رکھیا گیا جیڑا اے قیدی ہے گئے نے انہوں نے نارمل بیرک سج رکھیا جاندہ سارے انہوں نے اکٹھے انہوں نے سارے مندے اکٹھے سگے اے آٹھ گل ہے کہ انہوں نے دو تڑے سگے اے دو تڑے سپریٹ سپریٹ رہن دے سگے راجو آنا ہو رہا نو تے جگتار سنگھ ہوارا نو جدن فانسی سنائی گئی ہے اس دن تو انہوں جیڑے ہے گئے سالٹری کنفائنمنٹس رکھیا سگا میں کھل چاہے دو فانسی دوزار ستی سنائی گئی ہے تے دوزار ست دی فانسی تو بعد میں ایک کیس فائل کیتا سگا کیونکہ قنون دا فیصلہ ہے گئے کہ تسی کسے بھی شخص نو جنو صدای موت بھی ہو جے انہوں تسی جیڑے ہے گئے نہیں اپنا رکھ سکتے سالٹری کنفائنمنٹس سو پورے پنجاب تے ہریانہ تے چنڈیگر تے جننے بھی بندے سگے سالٹری کنفائنمنٹس جو وہ میں بار کڑا دیتے سگے جگتار سنگھ ہوارا بارے چنڈیگر ایڈمیسٹریشن نے انہوں سالٹری کنفائنمنٹس جو نہیں سی کر دیا اے کہہ کے کہ انہوں نے جیل توڑ کے پہ جے نے ایس کر کے سی انہوں نے سپیشل سیلچ رکھیا ہویا ہے تو اس تو بعد بلوند سنگھ ہو رہا دی بھالے کی میں پبلک انٹرس لیٹیگیشن فائل کیتی سی لیکن بلوند سنگھ ہو رہا دا میں نو میسیج آیا جی کہ تسی میں نو سالٹری کنفائنمنٹ جو کڑان لی گال کیتی ہے میں تا تو انہوں وکیل کیتا ہی نہیں سو میں انہوں میسیج پیجیا جناب تسی میں نو وکیل نہیں کیتا لیکن میری ڈیوٹی ہے کہ تسی سالٹری کنفائنمنٹ ویچ نہ رو تے میں صرف توڑی گال نہیں کیتی میں سارے قیدیاں دی گال کیتی ہے تے پھر جدو انہوں پٹیالے پہ ہی دیتا گیا پٹیالے عام قیدیاں ویچ رکھیا گیا تے سو سالٹری کنفائنمنٹ ویچ ہے دو تین سال رہے انہیں ستارہ سال نہیں رہے بٹ اے ڈیفرنٹ گال ہے کہ ایک بندہ جنہوں ستارہ سال جڑا ہے گئے اندر باندھ رہا ہوئے ان سے مڑکے کو جی انہوں اس فانسی لگا دو تے اسی تائیں ڈیفرنیلٹی دی اپوزیشن کر دے ہیں تائیں اسی کہنے ہاں کنونی سزا نہیں سنو دینی چاہیے اس ویلے ایک کالر ہور ساڈے نال جڑ چکینے اسی کر دے ہیں انہوں دے نال گال بات جی وائی گرو جی کا خالصہ وائی گرو جی کی فتح وائی گرو جی کا خالصہ وائی گرو جی کی فتح جی دا سہر دیال سنگھ تمہارے اتھا درویتوں جی میں پوششن کرنا چاہنا سی کہ رجیب گاندی دے کاتل سے گا تعمل نادتوں اتھے دی سرکار نے لوگوں سرکار نے سٹیپ لے کے اوڑی فانسی دے روک لہوا ہیا کی اوڑ سسٹم اسی اتھے رجوانہ سارتے لاغو نہیں کروا سکتے جی بہت فودیہ سوال ہے توڑا اسی شاید اس سوال دا ذکر پہلے بھی اسی کر چکے میں چاہاں گا کہ ایک واری پھر تو ویر جی دی اے اتھ سکتا ہے انہوں نے اس اتھ سکتا دے لئی توسی اس سوال دا جواب اک واری پھر دوارہ انہوں نے دے دیو بلون سنگھ راجوانہ ہو رہی یا جگتار سنگھ ہوارا ہو رہی پنجاب دے کہہ دی نہیں ہے گے انہوں دا کیس جیدہ انسیڈنٹ کیوں کی ہویا سی سیکٹری ایٹ جیدہ سے گا جتھے بام بلاسٹ ہویا سی گا وہ چنڈی گردے بچ ہے جیدہ کی یونین ٹیریٹری ہے چنڈی گردے بچ انسیڈنٹ ہویا ہے چنڈی گرد بچ ٹرائل چلے ہیں پہلے چنڈی گرد دی جیل چی رکھیا گیا ہے ہن کیونکہ ہر ایک جیڑا قیدی ہے انہوں اپنی اپنے رہائش دے کول رکھن دے حکم نے تو ایس کر کے انہوں پنجاب شفٹ کر دیتا گیا سی سو پنجاب دے انہوں کوئی تعلق نہیں ہے گا پنجاب انہوں سزا دی معافی نہیں دے سکتا ہاں جے ایک ریزولوشن پاس کرے پنجاب دی اسیمبلی سزا موت دے خلاف تو پریزیڈنٹ آف انڈیا نو پیجے اس گل دا اثر ضرور ہو سکتا ہے تسی ذکر کر رہے سی گے سکھ جسٹس دا اسی گل کر دے کر دے ایک کول آگے سی سانو جسا اسی گل رک گئی ساڑھی سکھ جسٹس ایک ایسی جتھے بندی جڑی توہاڑے نال چلی تسی نشکام جڑے کیس لڑ رہے ہو ایس جی پی سی دا کی رول ہے اس پورے ماپ دھند دے بچ ایس جی پی سی کوئی مدد نہیں کر رہی چرا سیدے دنگین دے بچے جڑے سنگ شہید ہوئے انہاں نو لے کے دیکھو ایس جی پی سی دے کول جڑے اسی وٹنسز سگے جڑے اسی وٹنسز سگے سجین کو مار دے اسی ایس جی پی سی دے پریزیڈنٹ کو لے کے آئے سگے انہاں نے پوری مدد دیتی ہے انہاں بھی مدد جاری ہے اور انہوں پنجاب پولس جی سیکیورٹی بھی دیتی گئی ہے پوری سپورٹ کر رہے نے انشور کر رہے نے کہ جڑا ہے گیا انہاں نے کسی چیز دی کمی نہ آوے او کسی دردے محول چا نہ ہون تے سجین کمار دی کنوکشن ہوئے ساڑی پوری مدد ٹائٹلر کیس ہے گیا ہے یا سجین کمار دا کیس ہے او دے بچ ایس جی پی سی پوری ساڑی مدد کر رہی ہے یہ ایک ساڑے نل کالر جوڑے نیاسی کرتے ہیں انہاں نے نال گلبات لینے سوال جی وائگرو جی کا خالصہ وائگرو جی کی فتے جی 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 بہت ودیہ سوال ہے جی کی کہنا چاندے ہو جی تو سی ویر جی دے سوال ایس طرح ہے کہ وہ پیٹیشن جڑی ہے سار عمر سنگھ چیل ایڈوکیٹ نے لگائی ہے انہاں نے یہ کیا ہے کہ ایک وکیل جڑا سکا سی بی آئی دا وہ دے آرڈر نہیں سکے سی بی آئی وہ لو پروسیکیوٹر دیتے ہو کیس نہیں سی لڑ سکلا تے میرے خیال دے وچ اس جڑا وکیل اس سی بی آئی دی ٹیم دے وچ تین وکیل سے گے تے وہ نمبر تھری وکیل سے گا تے جے سپوز کل نو عدالت اے بھی کہہ دن دی ہے کی اس وکیل دے کول پاور نہیں سکی سدھی سی بی آئی دے دے کولوں پیش ہون دی تے تاوی ٹرائل دے اتے کوئی فرق نہیں پیے گا کیونکہ دو وکیلہ دے کول اتھارٹی سگی ایک کول نہیں سگی تے او او دا ہے کہہ رہا ہے کی میں اسسٹ کر رہا ہے اسی اوڑا دونوں وکیلہ نو سو میرے مطابقہ او دا کیس تے کوئی زیادہ اثر نہیں پیوے گا پر چیل صاحب نے کوشش کی تی ہے تے جے کوئی گل ساڑے حق دی نکل جان دی تے بڑی بڑی آگل ہوئے گی اتھے ایک سوال اسی ضرور کرنا چاہوانگے ساڑے یوکے تے یورپ دی سکھ سنگت چڑھی ہے وہ جرور جانانا چاہے گی انڈین جیلان دے وچ کیونکہ کوٹ دے نال بڑا یا جیلان دے نال کے لئے بڑا ہی قریبی ناتا رہا ہے قیدیان دے نال بڑا قریبی ناتا رہا ہے جدو ایک قیدی نو سجا دے دیتی جان دی ہے جیل دے وچ اس نال کس طرح دا ورطیرہ کیتا جان دے دیکھو میں آلموس دنیا دی ساری جیلان دیکھی ہیں پنجاب دی جیل سپیشلی میں بہت زیادہ دیکھی ہے اینڈ ڈیلی بیسز دے ہوتے میں کل پنجاب دی جیل تو فون بھی آن دینے چٹھیاں بھی آن دینے میرے کلائنٹس بھی ہگنے میں انکواریز بھی جیلانچ کرا رہے ہیں کیونکہ آج کل نشے بڑے جیلانچ بکرے نے پچھے جو میں دو جیل دے افسر جیڑے نے وہ سسپینڈ بھی کرا رہے نے انہوں نے انڈ ڈی بیسز دے پرچے بھی درج کر رہے نے سو میری کمپین ہے گی ہے کہ میں جیلان دے وچ جیڑا ہے گیا ہے ساڑھی جتھے بندی کمپین چلا رہی ہے لائیز فور ہیومر ایٹس انٹرنیشنل کہ جیلان دے وچ نشے بھی کرے انہوں نے بند کیتا جاوے جیلان دے وچ عام طور تے کسی نال کوئی بدسلوکی نہیں ہوتی لیکن جی آپا کہیے کہ بالکل بدسلوکی نہیں ہے تو گل گلت ہوئے گی ہاں انسٹینسز ہندے نے کہ جتھے دو تڑے آپس وچ لڑ پہنے تے ایک تڑا جڑا ہے گیا ہے جیل دے اتھارٹیز نال ہے تے دوجہ تڑے نجڑا ہے گیا ہے شامی اور ڈانگان الکٹ کے تے سیل دیج بند کر دن گے دو تن دنوں تے بند رکھن گے پر پچھے جی ایسران دے ونسٹینسز بھی ہوئے نے ساڑے بندے کیونکہ زیادہ امرتاری نے جنہیں کمپلینٹس کیتی ہوئی یہاں سگیاں جیل ایڈمیسٹریشن دے خلاف بھی تھے نشہ بیچنا بند کیتا جاوے انہوں ایک ایک مینا سالٹری کنفائرمنٹز رکھیا اور جدو میرکل فون کالز انہوں دے آئییاں میسیجز آئے میں وہ دی انکواری بھی مارک کرائی ہے تو انکواری چل رہی ہے سو عام طورتے جیل دے وچ کوئی حجی پرولم نہیں ہے لیکن اینی میں کیسے دا کی سب کوئی ٹھیک ٹھاک ہے اگر اسی گل کریے پائیبلون سنگھ راجوانہ دی یا جکتار سنگھ حوارہ دی جنہوں سجائے موت دے خکم نے انہوں دے رہن سینوارے گل کریے جیل دے وچ کس طرح اندہ رہن سین ہوندہ ہے یا جیل آثورٹی یہ جڑی انہوں کس طرح اندہ ٹریٹمنٹ دن دی دی یا جدو کس انہوں سجائے موت دے دیتی جاندی دیکھو کوئی چنڈیگر جیل دے وچ جڑے کہت دی ہے گنے انہوں کوئی کھان پین دی یا اور کوئی پرولم نہیں ہے گی کوئی بد سلوکی نہیں کیتی جاندی ہاں اے ضرور ہے کہ جویں جکتار سنگھ حوارہ دے نال جکتار سنگھ حوارہ دے نال سپیشلی جیل والے اندی بہت لگ دی سی تو انہوں بڑا انہوں نے منٹلی بڑا ٹورچر کی تا کوئی نہ کوئی ہو تھے دیوٹی تے بندہ لادرنا جنہیں بیڑی پی جانی تو اے دنال انہیں پرولم چانا یا جان کے انہوں اکسانا یا پھر انہوں جیڑا ہے گیا ہے روز گردوارے نہ لے کے جانا سو اے ہو جی ہے ٹورچر منٹل ٹورچر جکتار سنگھ حوارہ دے نال سپیشلی بہت زیادہ ہوئے ہیں جیڑا کی بلون سنگھ نال نہیں ہوئے جکتار سنگھ حوارہ دے نال کیونکہ انہیں جیل توڑی ہوئی سگی تے اے ہو میں نو بار بار بلا کے کہنے سی کہا پھو کچھ کرو کچھ کرو تے میں زیادہ ہو دی مدد نہیں کر سکیا کیونکہ دالتا ہندہ بھی اے دنال کوئی رحم نہیں سکا بی ایس بندے نے جیل توڑ کے پجے ہے تے جیڑی بھی اسی گل کر دے سکے انہوں پروان اسی کر دے سو دیفنیٹلی کرتا نہیں اپا جیل کیسے دے لیکن پھر بھی ہے جیڑا پھر بھی کھان پینڈ دی گال ہے یا ہن جیڑے باقی کہہ دی رہے جو میں گرمیت ہے باقی ہور بندے نے انہوں نے کوئی اثراندی بایلیشن نہیں ہے گی جی اتھے اگرسی تھوڑا جا ذکر کرانگیا پولر صاحب داوی انہوں نے دے وارے دوسوں انہوں نے کیس دے وارے دوسوں کی کی اور کس طرح دا سسٹم سے پولر صاحب دا جیڑا کیس ہے دو طرح دے کیس چال رہے ہیں ایک تا کیس ہو ہے جیدے وچ فانسیدی سزا نو کنورٹ کر کے لائف ابرزمنٹ کرن لی انہوں نے کیس کیتا ہویا جیڑا کی حالے بھی سپریم کورٹ کل پینڈنگ ہے تے نو تریخ نو ٹیوزڈے نو انہوں دی ڈیٹ ہے گی ہے سو دیکھنا ہے کی او دے وچ عدالت کی روک اپنا دی ہے اس کیس دے وچ عدالت سامنے آئی ہے کہ جیڑا جیل افیشلز ہے گئے نے انہوں نے پریزیڈنٹ دے کول اے پورا نہیں دسے آ پورا ریکارڈ نہیں پیش کیتا کہ انہوں دی منٹل کنڈیشن کی ہے تے اس کر کے جیڑا بڑی بڑی پرولم ہے گئی ہے تے پریزیڈنٹ نو جیڑا ہے گئے پورے تت سامنے نہیں پیش کیتے گئے تے او اپنا سپریم کورٹ اے دیکھ رہی ہے کہ کی اے کیس ٹھیک طریقے نال ڈیسائیڈ کیتا گیا ہے یا نہیں کیتا گیا ایک سوال بڑا عام طور تے دیکھننو مل دا ہے خالی ستھان دے ناری جیڑے نے او جگہ جگہ لگ دے نے اور جیڑے لوگ خالی ستھان دا ناری لگان دے انہوں نے چوکے تے جیلان دے وچے باندکار دیتا جاندہ ہے کی قانون دی نظر دے وچے اے واضح ہے یا پھر اے غلط ہے کی کہنا چاہ دے دیکھو سپریم کورٹ آف انڈیا تے پنجاب تے ریانہ ہائی کورٹ تے ویریس رولنگز ہے گیاں نے جیڑیاں ہیں کہن دیاں نے کی تُسی خالستان دی ڈیمانڈ کر سکتے ہو پر خالستان دی ڈیمانڈ جیڑی ہے گیا وائلنٹ طریقے نال نہیں کر سکتے ہو سو ایس کر کے جی کسی تے سمپل ایس کر کے برچہ در جھوندہ ہے کہ جی انہیں خالستان دی ڈیمانڈ کیتی ہے تے او سارے کیس جیڑے نے ختم کیتے گئے سمپل اینجید سنگمان ہو رہا تے پرچے درج ہوئے دل خالصہ تے ہوئے تے ہور جتے بندیاں تے ہوئے جینا کیس آنو سی سارے انہیں ہائی کورٹ تو ختم کرا دیتا پر پھر بھی جیڑی ہگی ہے پامے او کانگرسی سرکار ہے تے پامے اکالی دی سرکار ہے او خالستان دے نہ رہا دے بیس تے ہوتے چھوٹے پرچے درج کر دی ہے ٹائم ٹو ٹائم جیدن رہے بھی ہے گیا کہ جیڑے بندے ریس ٹھوندے نے چار پانچ مینے چھ مینے خجل خوار ہو جاندے نے اندر رہنا پہندہ ہے تے ایس نارے نو جڑے گیا مسیوز کر دی پنجاب سرکار ایک آخری سوال اسی اس شہودہ ضرور کرنا چاہاں گے تسی قانون دے ویچھو قانون نو بڑے ودیہ طریقے دے نال تسی وچیا ہے جاب دی اس پوری پولیٹیکل سسٹم دی کسی طریقے دی کوئی پولیٹیکل سیٹلمنٹ ہو سکتی ہے میں کھلے طریقے دینا لگل کر لما کہ اسی سجن کو مارتے جگدیش ٹائٹلر دے اوپر ہوئے کہ اس واپس لے لیے تے او ساڑے چراسی دے دنگیان دے جڑے سنگ جڑے شہید نے جا انہوں نے جا پھر جڑے ساڑے اپنے بلونت سنگھ راجوانا جا ہوارا نے انہوں نے لیس کر دیں کوئی اس طرح دی پولیٹیکل سیٹلمنٹ جڑی ہے یہ ہو سکتی ہے لیگل طریقے دو پر کوئی بزنس سیٹلمنٹ جا پولیٹیکل سیٹلمنٹ کی کہ سکتی ہے سیٹلمنٹ کوئی بھی ہو سکتی ہے جدو ان تسی کسے ایک کومیونٹی دن آل کوئی چیز سیٹل کر دے ہو تے انہوں اپنی گلتیاں مان کے چلنا پہن دے دونوں تیرانوں تے جے کوئی اپنی دونوں تیران اپنیاں گلتیاں منن کیونکہ ذاتیاں ادھر بھی ہوئی ہیں انہیں تے ادھر بھی ہوئی ہیں انہیں جڑی دوسری تیرے ہو کہن دی ہے کہ بھی نیتھے لوگ پنجاب دے وچ سنگاں نے بھی مارے نہیں ٹھیک ہے جی انہوں نے بھی پرچے دہ جنے جدو اسی ہیومرائٹسی گال کر دے ہو کہن دے وچ سی گالتا صرف سنگاں دی کر دے ہو جڑے سنگاں نے جڑے مارے بندے انہیں دی گال کیوں نہیں کر دے سو اے تاں جے کوئی ریکنسیلیشن پروسس شروع کرنا ہے تے پھر دونوں تیران نوں مافی دی گال دی گال آئے گی تے سارے کیس ختم کی تے جان دی گال آسکتی ہے کوئی ایسران دا محول پیکیج بنایا جا سکتا ہے پر میں نوں نہیں لگتا ہے بڑا عجیب سفن ہے ساڑا ایسران دی گال نہیں ہو سکتا ہے ایسن نوکرن سنگ جنہ نے بہت ودیا طریقے دے نال یوکیہ تے یورپ دی ساری سنگتانو دسیا کی سکھ قوم دے ویچ جوش بھی ہے جذبہ بھی ہے اسی پروٹیسٹ بھی کر سکتے ہاں ویروترنے بھی کر سکتے ہاں پر اس سارے کام تاہی نے پری چڑھ سکتے جے کر اسی قانون دے دائرے ویچ رہ کے سارے کمانو ودیا تے شلگا یوک طریقے دے نال کریے ستندر سنگ نو دیو عزازت واہ گرو جی کا خالصہ واہ گرو جی کی فتح جڑے کیس نے اوہ قانون دے ویچ فائل نہ دے تھلے دبے رہے چاندے نے انہوں انصاف نہیں مل رہا ایزہ بینک سکھ تسی ایک وکیل ہو تسی انہوں دی پلائی دے لی ایک بار ایسوشیشن دے نال بھی تسی سنبند رکھ دیو بار ایسوشیشن دے جڑے اپنے وقالت کر رہے ویر نے اوکی کرنے دیکھو قانون دے ویچ کوئی اثران دی نہیں ہے گی کہ کسے دا کیس ایس کر کے دبیا جاوے کیوں سکھ ہے یا مسلمان ہے پرولم میں یہ ہے کہ سکھاں کول کوئی ایسی سنستہ نہیں ہے ایک منورٹی ہون دے ناتے میں تھا ایسا کو کہنا ہے کہ کالتکہ صاحب دے تھلے ایک لیگل ٹیم ہونی چاہی دی ہے جتے ہیں جو انسیرنٹس ہون وہ تھے جڑے لیگل ایڈ پروائیڈ کیتی جاوے پر جڑے لوگ حکمران نے انہوں چاہی دے کہ سکھاں دے جڑے کیونکہ بینگ ای منورٹی سنو اپنے حقاں دی رکھی لی کچھ کرنا چاہی دے تے جے پلٹکل پارٹیز نہیں کر رہی ہیں یا جہدہ رکال تکہ سب نہیں کر سکے نہ لوگ ہی نہ جڑے ہون دے انہوں نے رہائی کے میں ہوئے گی الیکشن تا ہونوی آپ پر لڑکے دیکھی ہے الیکشن دے نال ساڑھے لوگ جڑے ہی نہیں ہوئے لوگ جڑے نے اوہ کالی دل بادل جڑے ہوئے نے سو جڑے لوگ اوہ ایک محول سے گا جدو اسی لوکا نوں کار بیٹھے جیلہ جو بیٹھے جیلہ الیکشنہ جتا دیتی ہیں لیکن آج جو محول نہیں ہے لوگ جڑے نے اکالی دل بادل نال جڑے ہوئے نے کیوں جڑے نے ٹھیک جڑے ہیں کہ گل جڑے اوہ اک وکرائش آئے جی وکیل صاحب اتھے اگر اسی گل کریے جی میں تو اسی دیکھا کہ پورا پنجاب راجوانہ صاحب دی فانسی دی مافی دیلے ہی سامنے آ گیا جگہ جگہ پروٹیسٹ کیتے گے پورا پنجاب ایک جگہ اکٹھا ہو گیا دیکھا نوں آیا سکھ جتے بندیاں بھی کٹھی ہو گئی ہیں ویر جی دے سوال دے انسار کی راجوانہ نوں پورا پنجاب ووٹ دے گا یا نہیں دیکھو جی پہلی گلتہ الیکشن ہونہ آ رہی ہے دوزار چولان دے بچ پارلیمنٹ دی الیکشن تے میں اس گلتہ کوئی کیس بڑا علامنگ ہے او کیس ہے گئے دارہ سنگھ نام دے بندے دا دارہ سنگھ نے کی کیتا سگا کہ ایک کرشن مشنری نوں ڈیسا دے بچ انہوں تے دو بچے نوں زندہ سار دیتا سی او دے کیس دے بچ بھی جیڑا ہے گئے ڈیتھ پنیلٹی نوں کنورٹ کر کے سپریم کورٹ نے لائف امپریزمنٹ کنورٹ کرتا انہوں نے دونوں کیس نے بڑے علامنگ کیس ہے گئے نے اینا کیساں دے بیسز دے ہوتے ہی جگتار سنگھ حوارہ دے خلاف بھی جیڑا کیس چال رہے ہیں او دے بچے سی بلون سنگھ راجوانہ واسطے بھی ای کیس لڑنا ہے بھی تودہ جیڑا اپنا قانون ہے کوئی جج بکری بین بجاندہ ہے کوئی جج بکری بین بجاندہ ہے تے اے کی ہے گئے تے تو انہوں ڈیتھ سنٹنس دےنی ہی نہیں چاہے دی کیونکہ یہ جیڑے ہی مرکتہ دے خلاف ہے گئی ہے تے ایس کر کے بلون سنگھ راجوانہ دے بھی ڈیتھ سنٹنس دے سی جیڑی ہے گیا ہے کنورٹ کرو لائف امپریزمنٹ بچ جی میں کسی ذکر کر رہے سی گے شہیدانہ کی شہیدان دے پروار دے اپوزیشن چھ نہیں ہے گا کالنوں کسے جگہ تو راجوانہ ہو رہا نوں کھڑا کر کے کوشش کر لینے چاہے دی جی تے سی انہوں میمبر پارلیمنٹ بنا سکتے ہو تے انہوں دے رہائی ہو جائے تے کنوں نے ایس چیز دی آگیا دندہ ہے کہ انہوں دے اوپر انہیں قتل دا کیس چل دا پی آیا ہے فانسی دے سٹے آرڈر انہوں دے دتے ہوئے انہیں کنوں نے ایس چیز دی پرمیشن دندہ ہے نہیں کنوں سوری میں نوں کیونکہ اوہ گال دیفرنٹ ہے جیڑا ایک کنوکٹڈ بندہ ہے اوہ الیکشن نہیں لڑ سکتا سو جیڑا بندہ کنوکٹ ہو چکا ہے جیڑے بھی اسی پرانے سمیں دے وچ ایٹی نائن وچ جیڑے لوگ جنہوں نے الیکشن دے وچ لڑن دیزاد دیتی گئی اوہ سارے انڈر ٹرائل سے گئے کنوکٹڈ کوئی نہیں سی کیونکہ یہ کنوکٹڈ ہے گئے نے ایس کر کے لڑنی سکن گئے ہور جتے بندگیاں نوں اگے آکے اے دی بارے قدم پٹھنا چاہئے گئے جی اس ویلے ساڑنے لگ ہور کالر جڑ چکے ہیں اسی انہوں نے بھی کر دیں گا جی ویر جی وائی گروہ جی کا خالصہ وائی گروہ جی کی فتے جی وائی گروہ جی خالصہ وائی گروہ جی کی فتے جی ہاں جی ویر جی کی سوال کرنا چاہتے ہو میں پانسنگ بول دا ہاں لڑ تو ہاں جی جی میں تو پیٹسانہ کبھر کچھ میں جنہوں ہی بھی دیلے سمجھ سے مانا جی دو خردی دیسی انتر جی وہ دو لوگ کا نے بوتا پا کے نور بار گٹے ہیں جی اچھا جی بہت بہت سوال ہے ایسی ضرور اس سوال دا ذکر کرنگے جی ایڈوکیٹ صاحب کی کہنا چاہتے ہو تو سی ویر جی دے اس سوال بارے دیکھو ووٹا اندے نال لوگ کا اندی رہائیوں آ سکتی ہیں پر جے جے لوگ کا اندے نال جنہ دیت سی رہائی چاندی ہو جوڑا